نرندر موڈی کا پورا گیم پلان یہی ہے کہ نیشنل پارٹیز رہیں اور دوسرے تمام ریجنل پارٹیز چھوٹے پارٹیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں نرندر موڈی یہ چاہتے ہیں کہ ریجنل مدہ کبھی بنے ہی نہیں ہر تھوڑے مہینے کے بعد الیکشن ہونا یہ بھارت کے غریبوں کا فائدہ ہے اس میں جب کبھی بھی چناہ ہوتا ہے نرندر موڈی پیچھے اٹھتے ہیں جنتا کے ہتھ میں کونوں کو فیصلہ لینا پڑتا ہے ان کو چائے پیٹرول کی خیمتیں کم ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کسانوں کو دینا پڑتا ہے یہ الیکشن ہونا ضروری ہے کیونکہ جو بھی سرکار ہوگی وہ ہمیشہ اپنے کھڑے بھی رہے گی جنتا کی خدمت کے لیے اگر آپ پانچ سال کے بعد پورا چناؤ کرائیں گے تو جنتا کا جو اوٹ کا بارگینن پاورے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ایک لیجز لیچر ہوگا ویدھان سبوت اس کا ٹائم ہوگا نا ٹائم پر چلے گا وہ اپنے ٹائم پر ختم ہوگا آپ کو انہوں تو اس کا ٹائم ختم کرنے کے لیے بھارت کے جمہوریت کے لیے بھارت کی فیڈرالیزم کے لیے بھارت کے سمویدھان کے بیسک سٹرکچر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور غریب جنتا کے لیے ٹھیک نہیں ہے کسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یواؤں کے لیے ٹھیک نہیں ہے بی جے پی کی ایڈیالوجی آر ایسے ہمیشہ ہی رہی ہے کہ وہ ریجنل پارٹیز کو نہیں چاہتے اسی لیے ون نیشن الیکشن کا ایک ایک مار رہے ہیں تو گا ہم تو اس کی مخالفت کیے ہیں اور مخالفت کریں گے اپوس کریں گے موڑی سرکاریں کہہ رہیے کہ ہم کو ایک پورے الیکشن ایک ساتھ کرا دیں گے ہم ایڈمینسٹریٹیو کنوینینس ایکنومک بائیابلیٹی تو اگر کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹس اگر فائننشل اور ایڈمیسٹریٹیو کنسٹریٹیوشن پر ہوگا تو یہ تو الگ کانسیکنسز ہوں گے اس کے ایبسرٹ کانسیکنسز ہوں گے تو پھر اگر آپ یہ بولیں گے بھائی سیول سروس کام نہیں کر رہا ہے پولیس کام نہیں کر رہی ہے نکال دو جوڈیشیری میں بہت سے کسی سپنڈنگ ہے جوڈیشیری کو بن کر دو تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے یہ جو ون نیشن ون الیکشن کی بات لریندر موڈی دوہزار انیس سے کر رہے ہیں دوہزار انیس میں جب ان کو دوبارہ کامیابی ملی تو اس وقت آل پارٹی میٹنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کی لوگ سبا کی لائبرری میں اس میں تمام پارلیمنٹ میں جتنے ایمپیز تھے لوگ سبا آجے سباک ان کے پارٹی کے لیڈرز کو بلائے گیا اس میٹنگ میں اچھی طرح یاد ہے کہ میری پارٹی اور لیٹ ہمارے جو سی پی ایم کے لیڈر سی تارہ میوچوری ہم نے اس کی مخالفت کی تھی تو نریندر موڈی کا پورا گیم پلان یہی ہے کہ نیشنل پارٹیز رہیں اور دوسرے تمام ریجنل پارٹیز چھوٹے پارٹیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں آپ دیکھئے کہ اگر نیشنل الیکشن ہوگا تو مدہ نیشنل ہوگا ریجنل الیکشن ہوگا اسمبلی کا عویدان سبگا تو ریجنل مدہ ہوگا نریندر موڈی یہ چاہتے ہیں کہ ریجنل مدہ کبھی بنے ہی نہیں الیکشن ہوگا اگر ہیدراباد پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا تو ظاہر ہے دلی میں جو بھی جیت کر جائے گا کیا کرے گا اسمبلی کا تیلنگانہ کا الیکشن ہوگا تو بھئی آپ کسان کو کیا دینے والے ہیں آپ کتنے سوشل ویلفیر کے سکولز کھولنے والے ہیں آپ ہیدراباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کریں گے تو بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ یہ ون نیشن ون الیکشن کروا کر ریجنل پارٹیز کو کمزور کر کر رکھ دیا جائے اور یہ بار بار ان کا آرگیمنٹ ہے کہ انہیں ہر تھوڑے دن کلیکشن ہو رہا ہے ہر تھوڑے مہینے کے بعد الیکشن ہونا یہ بھارت کے غریبوں کا فائدہ ہے اس میں فائدہ کیوں ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو جب کبھی بھی چناؤ ہوتا ہے نرندر موڈی پیچھے اٹھتے ہیں جنتہ کے حد میں کونوں کو فیصل دینا پڑتا ہے ان کو چاہے پیٹرول کی خیمتیں کم ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کسانوں کو دینا پڑتا ہے تو یہ الیکشن ہونا ضروری ہے کیونکہ جو بھی سرکار ہوگی وہ ہمیشہ اپنے کھڑے بھی رہے گی جنتہ کی خدمت کے لیے اگر آپ پانچ سال کے بعد پرا چناؤ کرائیں گے تو جنتہ کا جو اوٹ کا بارگینن پاورے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اب ہریانہ کو چناؤ ہو رہا ہے مہاراشتہ کو چناؤ رہے ہیں نرندر موڈی نے کتنے مرتبہ جا کر مہاراشتہ میں اناؤگریشن کیا بتائیے کتنے مرتبہ جا کر یہ ڈیولپمنٹ وہ ڈیولپمنٹ کا کام میں کر رہا ہوں فانڈیشن دال رہا ہوں تو یہ اس سے بھارت کے غریب مددانوں کا اسٹیٹس کا بہت بہت نقصان ہوگا اور کانسٹیوشن کا بیسک سٹکچر کا حصہ ہے آپ ایک لیجیسلیچر کا ایک ٹائم ہے اب تلنگانہ کا الیکشن ہوگا اٹھاویس میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا انتیس میں اب مہاراشتہ کا الیکشن ہوگا ابھی نومبر میں پانچ سال کے بعد ہوگا انتیس میں ہوگا بیہار کا الیکشن ہوگا بعد میں ہوگا آپ کیسے سب کو اس کا ٹائم کسا ختم کریں گے آپ آپ ہوتے ہیں کونے ٹائم ختم کرنے والے ایک لیجیسلیچر ہوگا ویدھان سبوت اس کا ٹائم ہوگا ٹائم پر چلے گا وہ اپنے ٹائم پر ختم ہوگا آپ کون ہوتے ہیں اس کا ٹائم ختم کرنے کے لیے اب جی ایچ ایم سی کا ہے اب اس کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے آپ بلیں گے نہیں ہم ایک ساتھ کیسے کرائیں گے آپ کیوں کرائیں گے اچھا بیس میں گھر سرکار گر گئی کیا کریں گے آپ پھر کیا کریں گے آپ تو یہ بھارت کے جمہوریت کے لیے بھارت کی فیڈرلزم کے لیے بھارت کے سمویدان کے بیسک سٹرکچر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور غریب جنتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یواؤں کے لیے ٹھیک نہیں ہے پیسے تو ہر الیکشن کے لیے راکٹ ہوتے ہیں نا بیدانز اب بیہار کا ہریناہ کا ہو رہا ہے کشمیر کا ہو رہا ہے تو پیسے الوٹ ہو رہے ہیں مہاراشتہ کا ہو گا پیسے الوٹ ہوں گے اور پھر اس کے بعد جھارکن کا ہو گا پیسے الوٹ ہوں گے یہ دیکھئے کانسٹیٹوشن جو ہے نا آپ ایڈمیسٹری کو کانسٹیٹوشن کی جو سکیم ہے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں پیسے بچانے کا پیسے بچانے تو پھر کل کوئی اٹھ کے بولے گا پولیس کو بند کر دو آئی پی ایس کو کوئی بولے گا کوٹ میں اتنا پنڈنگ ہے کانوینینس کے اوپر یہ سو نہیں کرے گا نا کانسٹیٹوشن چلے گا تو کانسٹیٹوشن پرنسپلز کے اوپر چلے گا تو بیسیکلی نریندر موڈی کیونکہ بی جے پی کی آئیڈیالوجی آر ایس ایس ہمیشہ ہی رہی ہے کہ وہ ریجنل پارٹیز کو نہیں چاہتے اسی لیے ون نیشن الیکشن کا ایک مار رہے ہیں ہم تو اس کی مخالفت کیے ہیں اور مخالفت کریں گے اپوس کریں گے